اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والا آئے تو میں آپ کو اس وقت دکھا سکتا ہوں میرا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ گندگی کے دیر ہیں لوگ یہاں پہ آ کر رات کو شہر و تفریق کے لیے آتے ہیں چکن وغیرہ اور شوارمیں وغیرہ جو کہ کھاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ وہ کھاتے ہیں تو اس پہ گندگی کے دیر ہیں جو کہ کافی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ کھڑے ہیں ان سے اس کے متعلق تاثرات لیتے ہیں کہ وہ بلدیا دپالپور کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سفائی کو کس ملوزے خاطر رکھتے ہیں جی بزرگو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نظیر عمد شہزاد ہے دپالپور سیٹی ملہ نور محمد کا میں رہنے والا ہوں جو بلدیا والے ہیں وہ گٹر بند کیے ہوئے انہوں نے خود اور وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو گے تو ہم یہ گٹر کھولیں گے جو اوور پانی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ رسلہ گزرنے کے قابل نہیں ہے جناب وزیر اللہ پنجاز صاحب میری آج سے گزارش ہے ہم ادر ملہ نور محمد میں زندگی بہتر کر رہے ہیں اور دو دفعہ میں اسی سڑک گندی ہونے کی ٹوئی ٹی بیو کی وجہ سے میرا دو دفعہ پینڈرز کا آپریشن ہو چکا ہے آپ بھی ذرا ہیں نا اس سڑک سے گزر کر ہمیں دکھائیں ہم تو ذانہ گزرتے ہیں جناب وزیر اللہ پنجاز صاحب آپ کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کو اللہ تعالی نے پنجاب کا سربراہ بنایا ہے جو اور اپنی سربراہی ذمہ داری سے ذرا نبائیں اور ہمارے قریبوں کی یہ آردو پکاریں سنیں اور آ کے ہمارے ساتھ ان سڑکوں ٹوٹی پھوٹی سے گزر کر دکھائیں ہمیں کہ ہم کیسے ذانہ گزرتے ہیں جی تو دپال پر کے دل سپر مارکیٹ کے علاوہ بھی لوگ تاثرات دیتے ہیں ملہ نور محمد کے بارے میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح پختہ حال وہ ہو چکی ہیں سڑکے ہو چکی ہیں گٹروں کا پانی آ رہا ہے جب یہ بلدیا والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پیسوں کا مطالبات کرتے ہیں جب ان کے پاس وہ پیسے دینے کی نہیں ہوتے تو وہ ادھر چکر لگانا بھی گوارہ نہیں کرتے تو عوام کی ایسی صاحب دپال پر سے مطالبہ ہے کہ وہ ضرور ادھر آئیں اور بلدیا والوں کو حکم دیں کہ وہ اس کو سپائی کا خیال رکھیں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ سپر مارکیٹ کے علاوہ پورے دپال پر میں ایسا حال ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آلہ حکم اس کا نوٹس لیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا بلدیا دپال پر اور ایسی دپال پر نے دپال پر کو کچھرا کنڈی بنا رکھا ہے دیشیو اوکارا اور کمیشنر ساہیوال سے گزارش ہے کہ گندگی کے لگے دھیر اور یہ سارا معاملات دیکھیں اور اس بال کا نوٹس لیں اور گندگی کے دھیر سے ہماری جان بخشی کروائے جائے علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے مطالبہ اگر آپ کے علاقے میں کسی قسم کے مسائل ہیں تو ہم سے رابطہ کریں یا اگر آپ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے تو ہمارے دیئے کے نمبر پر ورس ایپ کریں ہمیں آپ کا مسئلہ آلہ حکام تک پنچایا جائے گا